اس وقت موجود ہیں انہیں ناراض رکن پنجاب اسمبلی کہنا چاہئے تحریک انصاف سے ان کا رکن ہے علی رضا خان خاکوانی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کا علی رضا صاحب آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں ترقیاتی فنڈز کا نہ ملنا آپ لوگوں کو اس طرح اگنور کرنا نظر انداز کرنا آپ لوگوں کی پارٹی کے لوگ بھی اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں آپ فواد چودری صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہیں وہ تو پرائیم منیسر صاحب سے باقاعدہ ہے اس پر واضح طور پر خط لکھ چکے ہیں بات کر چکے ہیں کہ جو پنجاب ہے جو اپنی آئینی ایک ذمہ داری ہے اس کو پوری نہیں کر رہا ہے تو الیکشن تو آپ لوگ نے اس حوالے سے وزیراعلہ پنجاب سے آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ کل کو آپ لوگوں کو دوبارہ بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے جب نئے الیکشنز ہوں گے آپ لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے کیا جواب آپ لوگوں کو دیا جائے گا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ان سے آپ لوگوں نے بات کی ہے ڈائریکٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے ہی تھرو کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بیس لوگ ہیں جو اکٹھے ہیں جو اصل بات میں آپ کے تھرو کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی چینل پر یہ چیز چلی کہ جی پی ٹی آئے کے نراز عراقین کہیں پر کہا گیا کہ جی فارورڈ بلوک ایک چیز میں آپ کے چینل کے تھرو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے ہم لوگ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی وی آر پی ٹی آئے وی آر وی آر وی آر پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم عمران خان صاحب ہی کی وجہ سے چیف منسٹر آف پنجاب کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پرائم نیسٹر صاحب کی چوائس ہیں انہوں نے ہمارا ان کو چیف منسٹر بنایا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں یہ تو کامپرومائز ہوا کہ وزیراعظم کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ہیں اثر وائز آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس کی وجہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے جو پی ٹی آئے ہیں ہم سارے لوگ عمران خان صاحب کے ویجن کے اوپر کھڑے ہیں خان صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو بہتر سوچ رکھ سکتے ہیں جو ملک کی خاطر سوچ رہے ہیں ہمیں ووٹ بھی ان کے ویجن کی وجہ سے ہی ملا ہے ہم لوگ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ آپ کے ثروہ آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں صرف ہمارا ایک یہ سسٹم تھا کہ چیف منسٹر صاحب ہمیں ان سے کوئی نرازگی نہیں ہے اور یہ کوئی فورڈ بلوک بھی نہیں ہے ہم سب دوست جو ہم خیال دوست ہیں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو سٹرانگ ہونا چاہیے پاور فل ہونا چاہیے اس طریقے سے سی ایم سیکریٹریٹ سٹرانگ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نمائند کی ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز عوام کے نمائندے ہلکے سے بن کر یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا جو آفیس ہے وہ تو سی ایم آفیس ہے نا جی ہاں جی تو جب تک سی ایم آفیس موسر اور سٹرانگ نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے اس وقت تک ہماری آواز بھی اب اس کی کیا وجہ ہے سی ایم آفیس اگر مضبوط نہیں ہے تو پنجاب کے اندر سے ہی کوئی سی ایم آفیس کو چلا رہا ہے اور سی ایم کیا ہاتھ پاؤں ہوں سی ایم آفیس کے بندے میں وہ اپنے تائیں کو فیصلے نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی کوئی پنجاب کے اندر سے ہی ڈرائیف کر رہا ہے دیکھیں شازیہ اب آپ لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر سوچتے ہیں کہ ایس فار ایس میں تھوڑی تھوڑی سی اس کی ایک ہسٹری آپ کو دے دوں کہ جب ہمارے سی ایم صاحب بلدار صاحب سی ایم بنے تو اس میں ہم لوگ بہت خوش تھے اور سم ایکسٹینٹ خوش ہیں بھی اس کی ایک ریزن تھی کہ ہم لوگوں کی جو پارلیمنٹیریرز تھی جو پچھلے ادوار میں ہم دیکھتے رہے کہ پارلیمنٹیریرز کی نون لیگ کے دور میں اپنے سی ایم کے ساتھ ایکسیسیبیلٹی نہیں تھی یعنی کافی سارے گلے شکوے ہم اپنے کولیگ سے سنتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی سی ایم صاحب یا پرائم منسٹر صاحب میاں سوان ہمیں نہیں ملتے لیکن اس چیف منسٹر کی ہمیں یہ یہ بہت بڑی ایکسیس تھی کہ جب بھی چاہے ہم سی ایم صاحب کو مل سکتے ہیں یہ ایک پارلیمنٹیریرز کی بڑی پہلی خواہش ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اصل مقصد یہ تھا کہ جو چیز بھی ہم لوگ کروے کرتے ہیں کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں عوام سے آئے ہیں عوام کی ہم سے توقعات ہوتی ہیں اسی لیے وہ ووڈ دیتے ہیں جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو لوگوں کے کام ہوتے ہیں اچھا میری بات سنیں نا لوگ علی صاحب ہم نے میں نے اپنے پروگرام میں خبر کی تھی کہ بزدار صاحب کے ڈی جی خان میں پچپن عرب کے ترقیاتی منصوبہ جات کے بعد پھر میاں والی میں بھی نوے عرب اکتیس کروڑ کے پچیس عوامی فلا کے جو منصوبہ جات ہے ان پر کام شروع ہوا تو جب ان جگہوں پر کام ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے ڈی جی خان میں ہو رہا ہے لیا میں ہو رہا ہے ادھر میاں والی میں ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کی جو علاقے ہیں ان کو ترقیاتی فنڈ کیوں نہیں مل رہے ہیں یہ سوال یہ کسی نے اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا وزیراعالہ کے سامنے جب آپ کے علاقے میں ترقیاتی فنڈ پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے علاقوں آپ نے اگر کل کو جواب دے ہونا ہے ہم نے بھی جواب دے ہونا ہے تو یہ بات کسی نے نہیں کی وزیراعالہ کے سامنے بلکل ایسے بلکل ایسے شادیہ یہ بات ہم لوگوں نے کی اور یہ ہمارا جو یہ دوستوں کا گروپ بنا ہے یہ دسمبر میں کیونکہ باتیں تو پہلے چلتی آ رہی تھی لیکن ہم لوگوں کے آپس میں پرانے تعلقات بھی ہیں دوست بھی ہیں کلاس فیلوز بھی ہیں ہم لوگوں نے دسمبر میں بیٹھ کے کیونکہ اس چیز کو ابھی راؤنڈ آباؤٹ کوئی ڈیڈک ماہ کے راؤنڈ ہونے لگا ہے ہاں تو ہم نے کوئی دسمبر میں بیٹھ کے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ اس میں ہمیں کوئی اس چیز سے بھی فرق نہیں ہے بالکل ڈی جی خواہ میں کام ہو ہونے چاہیے بہت بیک ورڈ ایریا ہے میاں والی بہت بیک ورڈ ایریا ہے اس میں بھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کونسٹیٹوینسیز کو بھی اگنور نہ کیا جائے ادھر بھی کام ہو ہم سارے جتنے بھی دوست ہیں مسئلہ صرف ترقیاتی فنڈز کا ہی اور بھی جاتے ہیں بزدار صاحب کی قیادت میں کام کرنے سے کچھ اور بھی تحفوز آتے ہیں یا صرف ترقیاتی فنڈز ہی آپ لوگوں کا اس وقت مین ایشو بناوا ہے جی اس میں اس میں میں بتاتا ہوں جی اس میں اور بھی کافی سارے مسائل ہیں جس میں مثال طور پر ترقیاتی تو ہیں ہی ہیں اس میں ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں بزدار صاحب کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے شادیہ یہ چیز بڑا میں کیٹیگوریگلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزدار صاحب کی قیادت میں ہمیں بھرپور اعتماد ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک ریومر ایک کریئٹ ہوا ہے کہ جناب علی سی ایم سیکرٹیریٹ فعال نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں بیروکریسی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے آہ سی ایم سیکرٹیریٹ کی بات کو نہیں سنتے ہمارا اس جی سے اختلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ بیروکریسی اپنی ڈومین میں کام کرے بیروکریسی سی ایم کی نہیں سنتی سی ایم آپ کی نہیں سنتے تو صوبہ چل کیسے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہی تو میں پوچھ رہی تھی صوبہ چلا کون رہا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں دیکھیں جی ابھی جو ہمارے چیف سیکریٹری صاحب آئے ہیں یا آئی جی صاحب آئے ہیں ہمیں ان پر بھرپور اعتماد ہے اب ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمیں ان پر بھرپور اعتماد ہے کہ ایز ای آفیسر ایز ای پرسن بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور اس میں ہمارا جو اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیروکریسی اور سی ایم سیکریٹری ایک ریومر کریئٹ ہوگیا ہے آپ میڈیا والے ہیں آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ جناب سی ایم صاحب بیک فٹ پہ کر دیے گئے ہیں اور بیروکریسی کو آگے کر دیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ہوا کریئٹ ہوئی ہے کہ جی چیف سیکریٹری صاحب کو آہ آہ امپاور کر دیا گیا ہے یا آئی جی صاحب پہ کر دیا گیا ہے وہ تو بزدار صاحب کی بھی نہیں سننے نہیں ایس فار ایس جہاں تک چیف سیکریٹ صاحب کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کام کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور اپنا ریزلٹ دینا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ ریومر کریئٹ ہوا ہے تو اس ریومر کو بھی ختم کرنا چاہیے کہ یعنی یہ ایک میسج ہر طرف جانا چاہیے بیروکرسی سی ایم صاحب دونوں ہر کوئی اور ہمیں لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے تو میسج تبھی جائے گا جب ہر کوئی اپنے ڈومین میں کام کام کی باتوں کا لبے لباب یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اندر گھس کر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے انٹرفیئر کر رہا ہے بیورکرسی جو ہے وہ سیم